امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے آقیب فاروق آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں گائز اگر آپ اس چنل پہ نئے ہو یا ابھی تک آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ آپ نوٹفیکشن آئیکن پہ ہٹ کیجئے تاکہ جو بھی ہم اپنی طرف سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے ان کی نوٹفیکشن آپ کو پہلے ہی مل جائے گی چلے گائز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو آپ یہاں آئی بٹم پہ کلک کیجئے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو آرائیٹ جیسے ہم نے پہلے دیفائن کیا انپوڈ ڈیوائس کیا ہوتا ہے اور اس کی فنکشن کیا ہوتی ہے سیم لائک in this topic we will discuss first about output device then its function okay so guys as you know output devices جو ہوتے ہیں وہ آپ کو processed information present کرتے ہیں شاید سمجھ نہیں آیا ہے i repeat آپ نے computer system کے اندر data field کیا جو ہی آپ نے data field کیا computer system نے اس data کو process کیا process کے معنی مطلب computer system نے اس کو solo کیا solo کرنے کے بعد computer system کو مطلب یہ data آپ کو دکھانا ہے computer system کو یہ present کرنا ہے تو can devices کے ذریعے computer system آپ کو یہ data present کرے گا what are the devices through which computer system can display this data this information ابھی data نہیں رہا ابھی information بن گئی information اور data میں فرق ہے data raw form میں ہوتا ہے اور information solid form میں ہوتی ہے alright تو آپ ایسی سمجھیں کہ اگر آپ کے mobile phone پہ screen نہیں ہوگا اگر آپ کے mobile phone کا display جس کو آپ کہتے ہو display unit خراب ہو جاتا ہے یا break ہو جاتا ہے how much difficulty you are facing then alright تو اسی طرح computer system کے بھی مطلب output devices ہوتے ہیں in output devices کے ذریعے computer system processed information کو آپ کے سامنے present کرتا ہے تو شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ output device کن کو کہتے ہیں alright guys کوئی فائل پیپر پہ پرنٹ کی کوئی بھی ڈاکیمنٹ تھا آپ کے پاس آپ نے اس کو پرنٹ کیا پیپر پہ یا گلاس پہ یا پلاسٹک پہ یا کسی بھی sheet پہ so that means it is content on some hard surface اب یہ hard surface پہ آ گیا اب آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو آپ اس کو touch بھی کر سکتے ہو we can say this output is in the form of hard copy alright اور وہیں پہ اگر بات کریں گے soft copy کی تو soft copy کون سی form ہوتی ہے یہ وہ form ہوتی ہے that can be seen but cannot be touched okay اس کو ہم خالی دیکھ سکتے ہیں مگر touch نہیں کر سکتے ہیں hard copy hard copy کو آپ touch بھی کر سکتے ہو اور دیکھ بھی سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آپ کہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کو دیکھ سکتے ہو آپ computer کے monitor پہ یا سن سکتے ہو speaker پہ یا کسی بھی output چاہے projector ہو یا smart board ہو اور اگر بات کریں گے یہاں پہ یعنی کہ یہ جو soft copy ہے اس کا time duration کتنا ہے یہ کب تک رہ سکتا ہے یہ آپ کے mobile screen پہ تب تک رہ سکتا ہے یا آپ کے computer screen پہ تب تک رہ سکتا ہے جب تک آپ کا computer system کھلا ہے on ہے جو ہی آپ نے computer system کو off کیا تو یہ soft copy پہ disappear ہو جائے گی alright so اس کا مطلب یہ نکلا کی ہے جو soft copy ہوتی ہے اس کو ہم computer screen پہ دیکھتے ہیں اور اس کو ہم touch نہیں کر سکتے ہیں alright اور hardware کو sorry hard copy کو آپ touch بھی کر سکتے ہو اور دیکھ بھی سکتے ہو تو guys سب سے پہلے جو example ہم یہاں پہ لیں کہ output devices کی that is monitor جیسے میں نے input devices میں کہا کہ standard input device جو device ہوتا ہے standard input device جس کو کہتے ہیں وہ ہے keyboard اور اسی طرح standard output device بھی ہوتا ہے اور standard output device monitor کو کہا جاتا ہے all right standard output device کہتے ہیں monitor کو اور monitor کے monitor کا دوسرا نام بھی ہے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں visual display unit اس monitor کے دو form ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آج کل آپ یہ دیکھتے ہو یہ ٹی وی کی شکل میں جو پرانا ٹی وی جیسے دکھتا تھا اس کو کہتے ہیں CRT cathode ray tube یہ جو computer ہوتا تھا یہ جو monitor ہوتا تھا اس کو کہتے تھے cathode ray tube آج کل جو آپ LCD کی شکل میں دیکھتے ہو بہت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں flat panel display یا اس کو کہتے ہیں tft thin film transistor بس اتنا ہی ہلکا ہلکا سا ہمیں اس ویڈیو میں define کرنا ہے دوسری ایک example لیں گے ہم یہاں پہ output device کی that is speaker speaker جو آپ کو output دیتا ہے اس کو کہتے ہیں sound یا کہتے ہیں voice اگر آپ voice record کروگے اپنی voice record کرنی ہے آپ کو تو آپ سنو گے کیسے اس کو okay you have to listen it but how you can listen it through speakers so speaker کیا ہے speaker ہے یہاں پہ output device اس کا opposite جو میں کہا تھا microphone microphone کیا ہے وہ input device alright تو جو speaker ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں they convert electronic form stored in the computer to what the user can understand okay computer میں جو جو بھی music ہوتا ہے mp3 کی extension میں یا mp4 کے extension میں جو بھی extension ہوتا ہے computer system میں جو بھی file ہوتی ہے music file بھی it a voice file کوئی بھی voice file ہوگی یا اس کو آپ سن چاہتے ہو تو آپ speakers alright so speaker is one of the example of output device تو guys اگر اور ایک example ہم یہاں پہ لیں گے output device کی that is printer printer کیا ہوتا ہے ایک output device ہوتا ہے جو آپ کو hard copy output دیتا ہے اگر آپ کو یہ pdf یہ document یہ letter جو آپ نے computer screen پہ soft copy کی شکل میں دیکھا اگر آپ کو اسی کا hard copy یا output چاہیے paper پہ تو آپ printer کا استعمال کروگے تو printer کیا ہے output device ہے اس کا opposite ہے scanner 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 کیا ہے input device ہے alright printer کے ذریعے جو output آپ کو ملتا ہے اس کو آپ permanently save بھی رکھ سکتی ہو records میں اوکی اور printer کے ذریعے جو output نکلتا ہے اس کو کہتے ہے print out یا hard copy یو جولی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرنٹر ہوتا ہے جو ہارڈویر ہے پرنٹر اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں اوکے میں ان ٹائپس کو یہاں پر ڈیفائن نہیں کروں گا میں خالی ان کے نام لوں گا اور اگر آپ کو اتنی ہی ڈیپ سٹیڈی کرنی ہے یا اتنا ہی ڈیپ پڑھنا ہے تو آپ بک بھی ریفر کر سکتے ہو اوکے تو پہلے میں یہاں پہ اگزامپل لوں گا امپیکٹ پرنٹر کی یہ ایک ٹائپ کا پرنٹر ہوتا ہے امپیکٹ پرنٹر اور اس کے بارے میں آپ خود پڑھو گے اور دوسری ٹائپ کا جو پرنٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امپیکٹ لائن پرنٹر یہ دوسری ٹائپ کا پرنٹر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے impact printer دوسرا بھی ہوتا ہے اسی type کا impact line printer اور بہت سارے types ہیں میں دکھاؤں گا آپ کو slide by slide اور ایک category ہوتی ہے ان printers کی ان کو کہتے ہیں wheel printer اور ایک category ہوتی ہے printers کی ان کو کہتے ہیں drum printer یہ جو drum printer ہے اس کی image یہاں پہ دی گئی ہے اور ایک type کا printer ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں band printer alright یہ band printer کی image ہے یہاں پہ one more type of printer it's called chain printer تو chain printer کی بھی یہاں پہ example دی گئی ہے آپ اچھے سے ان کو مطلب پڑنا بک سے پڑنا جو بھی material آپ کے پاس available ہے آپ ان کو اچھے سے پڑنا alright one more example ہے یہاں پہ dot matrix printer کی dot matrix printer بھی ہے اور ان کی example آتی ہیں exam میں تو ان کو اچھے سے پڑنا one more type is inkjet printer یہ inkjet printer ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ کچھ لکھا ہے تو آپ اس کا screen shot بھی لے سکتے ہو یا بک میں بھی اس کے بارے میں آپ پڑ سکتے ہو alright تو guys میں یہاں پہ discuss کروں گا آپ plotters کی شاید plotter آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے یہاں پہلی بار آپ اس کا نام سنتے ہو کہ یہ plotter کیا ہوتا ہے یہ بھی printer ہوتا ہے یہ بھی printer ہوتا ہے مگر اس پہ جو ہم مطلب بڑے بڑے print out نکالتے ہیں اگر engineering map ہوتا ہے okay graph ہوتا ہے یا maps جو بنانے ہوتے ہیں یہاں آپ وہ کیا کہتے ہیں hoardings بناتے ہو plotter پہ ہم بڑے بڑے hoardings بڑے بڑے board بناتے ہیں alright شاید یہاں پہ کوئی example ہوگی plotter کی yes we have image here یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو plotter بھی printer ہی ہوتا ہے پر اس plotter کے ذریعے ہم بڑے بڑے hoardings بڑے بڑے تصویر یا maps print out نکال سکتے ہیں alright guys اور ایک example اگر ہم یہاں پہ لیں output device کی that's projector شاید projector آپ نے دیکھا ہوگا projector کیا ہوتا ہے projector وہ ہوتا ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ classroom smart classrooms جو ہوتے ہیں ان میں projector لگا ہوتا ہے overhead projector اس کو کہتے ہیں overhead projector تو اس کو کمپیوٹر کے ساتھ connect کیا جاتا ہے جو کمپیوٹر سسٹم میں چاہے ویڈیو ہو یا document ہو اس کو present کرنا ہے بہت سارے public کو present کرنا ہے تو اس کو کسی دیوار پہ یا کسی smart board پہ مطلب اس کی light کو ڈالا جاتا ہے alright تو آپ اس overhead projector یا projector کی کوئی شکل دیکھنا گوگل کر کے اس کی کوئی بھی example دیکھنا تو اس کو ہم زیادہ تر یا یہی projectors یا بڑے بڑے classroom جو ہوتے ہیں یا smart classroom کا جو concept ہے nowadays ان کے لئے ہم projectors کا استعمال کرتے ہیں تو projector بھی جو ہے یہ ایک example ہے کس کی یہ ہے output device کی چونکہ اس کے ذریعے ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں جو computer system کے اندر ہے وہ ہم projector کے ذریعے دیوار پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو projector ہے یہ بھی ایک output device ہے alright تو guys اور ایک example اگر ہم یہاں پہ لیں headphones کی headphones کا ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں nowadays تو یہ جو headphone ہے یہ output device ہے alright اگر اس کی example کہیں پہ آئے گی تو آپ یہ لکھو کے کہ یہ جو headphone ہے یہ output device ہے اس کے ذریعے آپ سن سکتے ہو جو بھی آپ کے phone میں ہوگا یا آپ کے computer system میں جو بھی music ہوگا یا کوئی sound ہوگی تو آپ اس کو اس headphone کے ذریعے سن سکتے ہو تو headphone جو ہے یہ ایک example ہے output device کی alright so guys with this example we have completed our topic on output devices مجھے امید ہے کہ آپ اس topic کو اچھے سے سمجھے ہیں اگر ابھی بھی آپ کی دماغ میں کوئی question ہوگا کوئی doubt ہوگا کوئی query ہوگی تو آپ نیچے دیے گئے کو جلد سے جلد آنسر دینے کی کوشش کہیں گے anyways guys اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو یا ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ آپ کومنٹ بھی کیجئے چونکہ آپ کی کومنٹ سے ہمیں بہت مطوئیشن ملتی ہم all right so guys see you in the next video all the best